تو بھی آج ہم پھر سے کلنے والا انٹرنیٹ کیفی سیمیلیٹر اور بھائی خوبصورت سی صبح ہو گیا ہے بھائی چیک کرو ہمارے دونوں جو کیفے ہیں وہ رن ہو رہا ہے نہیں ایک کیفے رن ہو رہا ہے اور دوسرا کیفے بند ہے اس کو میں کھولتا ہوں ابھی ابھی یہ اپنے ہوت ڈاگ والے سے میں پیسے اٹھا دوں بھائی پچیس ڈالر ہے اس نے کمائے ہوئے ہیں اور بھائی اس نے کتنا کمائے ہوئے ہیں اوئے تیس ہزار ڈالر بھائی یہ والے کیفے نے تیس ہزار ڈالر بنایا ہے وہ بھی صرف کل میں گیا تھا یعنی رات میں سو گیا تھا اور صبح کو تیس ہزار ڈالر بھائی اوئے ہوئے بھائی یہاں پر بہت ہی پیسے بن رہا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے گیمنگ کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں بھائی سار ہے یہ والے جو کیفے ہیں یہ بہت ہی ہمیں فائدہ دے رہا ہے تو اس لیے اس کو بھائی کمپلیٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے فل بھائی ہمیں اور کیبنز وغیرہ ساری چاہیے ہیں جتنے بھی کیبنز آتی ہیں وہ فل کرتے ہیں بھائی یہ ساری بھائی کرو بھائی میں نے پوری کیبنز لے لیا ہے بھائی اتنا جلدی میں نے لے لیا ہے یہ دیکھو بھائی چیک کرو بھائی پوری کیبنز ہم نے لے لیا ہے پہلے یہاں تک تھا اب یہ آگے پورا یہ ہم نے لے لیا ہے بھائی یہ سارا لیکن یہ جو ہم نے نائی کیبنز لیا ہے نا اس کے اندر گیمنگ کمپیوٹر نہیں ہے اس کو بھی ہم نے اپگریڈ کرنا ہے تاکہ گیمنگ کمپیوٹر ہو جائے سب میں یہ والے میں بھی گیمنگ کمپیوٹر نہیں ہوگا کھل جا بھائی ہاں دیکھیں یہ بھی گیمنگ کمپیوٹر نہیں ہے اور کسی میں بھی نہیں ہوگا جو ہم نے نائی کیبنز لیا ہے نا ان میں گیمنگ کمپیوٹر نہیں ہے تو اس لئے نا سب سے پہلے گیمنگ کمپیوٹر سارے لے لیتے ہیں آج ہو بھئی گیمنگ کمپیوٹر کہا ہے یہ بھئی اپنی کتما کتما کیبن تھا ہاں یہ ہے بھئی ناوہ کیبن گیمنگ کمپیوٹر دسواں کیبن گیمنگ کمپیوٹر گیاروہ کیبن گیمنگ کمپیوٹر اور باروہ کیبن گیمنگ کمپیوٹر سارے گیمنگ کمپیوٹر ہو گئے بھئی اب چیک کرتے ہیں ایک دفعہ سچ میں ہو گئے یا مزاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ گیمنگ کمپیوٹر ٹھیک ہے بھائی اب یہ والا کھولتے ہیں کون سا ہے بھائی گیمنگ کمپیٹر اے اٹھ لے یار میں نے اتنا بڑا اچھا گیمنگ کمپیٹر لگایا اور تُو نیندرے مار رہا ہے او بھائی وہ بھی گیا اٹھ بھی گیا وہ واقعی چلا گیا وہ سیدھا اٹھ کر چلا گیا میں تو کہہ رہا تھا اٹھ کر گیم کھیل اوہی 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 گنجیڑی یہ کیا کر رہے گنجیڑی یہ کیا کر رہے کہاں پر بیٹھا ہوئے یہ ہے چیئر بھائی یہاں پر تو کچھ بھی چلتا رہتا ہے یہ والا کیفے تو بھائی بہت ہی عجیب تر عجیب لوگ آتے ہیں اس کیفے پر لیکن کوئی بات نہیں ہمیں پیسے تو دیتے ہیں بھائی ہمیں پیسے سے مطلب ہے عجیب جو بھی کرتے رہے ہیں اندر ہمیں پیسے چاہیے ہیں بھائی اپنا اپنا یہ والا کیفے کھولتے ہیں اور بھائی رات ہوگی ابھی تو میں نین سے اٹھ کر آیا بھائی رات بھی ہوگی اور اپنا پانڈا بھی جا رہا ہے واہ بھائی واہ چلو بھائی اپنا یہ والا کیفے کھولتے ہیں کوئی تو آ جائے گا رات کو بھی چلو یہ کھول لیتے ہیں اس کو اپنی لائٹیں وغیرہ کھولتے ہیں اوہ پہلو بجلی تو کھولوں یہ کھولی بھی اوہ بھائی گوڈ سین ہے گوڈ سین ہے یہ کیوں آگے ہوئی ہوئی ہے اس کو اٹھاتا ہوں میں پھر یہ بلکل یہاں پر رکھتے ہیں یہ ہو گیا گوڈ سین اب اوپر چلتے ہیں اپنے مائنر چیک کرتے ہیں بھائی مائنر نہ مائنر بہت پیسے دے رہا ہے بھائی اب اتنا اوہ اوہ بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھائی بھائی یہاں پر تو کچھ بھی چل رہا ہے آج کر مجھے نہیں سمجھ لگ رہی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں گری ہوئی تھی یہ کیسے پتہ نہیں ابنا ان کو پورے کو میں نے سیٹنگ کرنی ہے دوبارہ سے میں اب اس کو سائٹ پر رکھتا ہوں یہ والی بالکل اپنے کونے میں آئے گی اور یہ والی اس کے ساتھ یار یہ مجھے لگتا ہے جو کسٹمر کو غصہ آتا ہے وہ چیزیں گرا کر چل جاتا ہے بھائی کوئی عجیب ہی کسٹمر ہے یہاں کے تو بھائی یہ ساری میں نے سیٹنگ کر لیا بس یہ ایک بچی ہویا اس کو بھی اٹھا لیتا ہوں اور اس کو بھی یہاں پر لگا دیتا ہوں اور بھائی یہ دیکھو یہ بھی نہیں چل رہا اس کا بھی کوئی کمپیوٹر چک کر لے گیا بھائی یہ میں تیسری دفعہ اس کا کمپیوٹر لے رہا ہوں اسی ٹیبل کا بھائی بس اسی ٹیبل کا ہی چوری ہوتا ہے کیا اور کہیں پر نہیں ہوتا بھائی مجھے کچھ نہیں سمجھ لگ رہی پتہ نہیں کیا چل رہا ہے یہ اب پھر سے اور کمپیوٹر لینا پڑے گا اب اب مجھے لگتا ہے کاش میں یہاں پر سیکیورٹی کیمراز لگا سکتا نا اس گیم میں تو میں چیک کرتا ہے یہ چوری کر کے جاتا کوئی ہونا ہے پتہ نہیں ابنا ہمیں یہاں پر کمپیوٹر لینا ہے سیدھا چلے جائیں گے اپنی زیمازور پر پہلے بل آئے ہیں بل پے کر دیتا ہے یہ بھائی سارے بل پے کرو پے کرو جو بھی بل ہیں لے لو بھائی ہم پر کیس کوئی نہیں ہون چاہیے کیونکہ اگر پولیس دیکھ لیتی ہے ہم بل پے نہیں کرتے ہیں بھائی کوئی ڈبل پینلٹی لگتی ہے تو ابھی زیمازور پر جانا ہے زیمازور کہاں پر ہے تو زیمازور پر آگے اور بھائی یہ دیکھو وائٹ وائٹ کیس چاہیے مجھے کمپیوٹر کے اور کوئی کیس اچھی نہیں لگتی ہے یہاں پر سیدھا ہمیں چاہیے وائٹ کیس یہ چلے یہ بھائی کیا بھائی بس یہیں چوری ہوئی تھی اور تو کچھ نہیں تھی ٹھہرے میں دیکھ لوں سارے کمپیوٹر رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چل رہا یہ چل رہا اور بھائی یہ نہیں چل رہا کیوں نہیں چل رہا تو بھائی سب کچھ تو ہے پڑی کیوں نہیں چل رہا بھائی یہ دیکھو یار یہ گیم کے گلچ بھی نہ کوئی عجیب ہے یہ پوری مجھے سیٹنگ چینج کرنی پڑے گی پھر یہ جا کر ٹھیک ہوگی بھائی یہ بھائی رکھاؤ یہ ٹھیک ہو ہی نہیں رہی ہے باقی سارے ٹھیک ہے بس یہیں خراب ہے بھائی چلو یہ خراب ہی ٹھہل رہا ہے کیونکہ اس کے لئے پوری مجھے سیٹنگ چینج کرنے پڑے گی اور بھائی مجھ سے نہیں ہونے والا اتنا کام چلو اوپر جا کر چیک کرتے اوپر اپنے کتنے سارے ٹھیک ہاں یہاں پر تو رکھنا ہے پھر میں غصہ لگنے لگ رہا تھا میں نے کہا پھر سے چوری ہو گیا کیا نہیں ابھی آئے گا اپنا زیمزور والا وہ پھر رکھیں گے پھر اپنا کام ہو جائے گا کام پر ہے زیمزور والا آ گیا نہیں آیا ابھی تک یار یہ 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 گھوم رہا ہے یہ اپنا بھیکاری اس کے پاس بھائی مشن ہوگا کوئی مجھے یہ بتا تو بھے یہ کہہ رہا ہے جو ڈیزائن یہ بنا رہا تھا پچھلے پارٹ میں آپ کو یاد ہوگا یہ ایک چیز پر کام کر رہا تھا کسی ڈیوائس پر پتہ نہیں کون سی ڈیوائس پر تھا اس کا ہم نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے اب یہ کہہ رہا ہے وہ ڈیوائس بس کمپلیٹ ہو ہی گئی ہے اس کو اس کے لئے پچیس ہزار ڈالر چاہیے بھئی پچیس ہزار ڈالر میرے پاس کہاں سے آیا میرے پاس اس وقت ہے ٹھہرو میں چیک کرلوں میرے پاس اس وقت ہے بارہ ہزار ڈالر بھئی اس کو پچیس ہزار ڈالر چاہیے سیل کر دیتا ہوں پھر اس کو پچیس ہزار ڈالر اٹھا کر دے دیں گے پھر دیکھیں گے کون سی ڈیوائس پر یہ اتنا ٹائم سے کام کر رہا ہے تو بھئی یہ آگئے کرپٹو پر اب یہاں پر ہم نے اپنے بٹکوئن سیل کرنی ہے کام پر ہے بٹکوئن بھئی پورٹ فولیو میں اس وقت ہمارے پاس سات بٹکوئن ٹھائیے ہیں وہ بھئی اتنا پیسے ایک بٹکوئن صرف سیل کرتا ہوں پوری نہیں کرتے کیونکہ اس کی پرائس پھر جب زیادہ ہوگی تب سیل کروں گا میں ان کو یہ بھئی ایک بٹکوئن سیل کرتی ایک بٹکوئن تیس ہزار ڈالر کیا ہے تو یعنی ہمارے پچیس ہزار ڈالر تو آئی گیا ہے تو ابھی جا کر اس کو پچیس ہزار ڈالر دیتا ہے کہاں پر گیا بیکاری یہ جا رہا ہے بیچارہ دیکھو گھوم کیسے بیکاریوں کی طرح رہا ہے بھئی یہ کوئی ایجنٹ ہے پتہ نہیں کیا ہے کتنی بڑی ڈیوائز پر کام کر رہا ہے یہ پتہ نہیں کونسی ڈیوائز ہے یہ پھر ہمیں دکھائے گا چیک کریں گے تو بھئی اب اس کو پچیس ہزار ڈالر دینے ہیں یہ لوئے بھئی پچیس ہزار ڈالر ٹھیک ہے بھئی پچیس ہزار ڈالر دے دیا اب مجھے ڈیوائز جلدی آ کر دینا اس نے کہا ہے مجھے پچیس ہزار ڈالر دے دو میں تمہیں ڈیوائز کل کو آ کر دے دوں گا تو بھئی انتظار کرتے ہیں اب کل کا جب یہ آ کر دے گا اور بھئی اس کے اندر بھی ہمارے پاس پچیس ہزار ڈالر ٹھہ رہا ہے بھئی اس کیفے کا ٹھیک ہے یہ بنتا رہے جب یہ ایک لاکھ ڈالر ہوگا تب میں اٹھاؤں گا اس کو ابھی میں نہیں اٹھانے والا تو بھی میں نے اپنا کیفے یہ والا کھولا نہیں ہے سیدھا شٹر ہی بس کھولا ہوا تھا تو اب یہ کیفے بھی کھولے تو یہ بھی کیفے کھول گیا اور اب کسٹمر اپنے آنا شروع ہو جائیں گے پانڈا اپنا لگا ہوا ہے کام پر یار میرا دل کہہ رہا ہے میں یہ پیسے اٹھاؤں لیکن میں اٹھا نہیں سکتا مجھے ایک لاکھ ڈالر پر ہی اٹھانا ہے اچھا بھئی یہاں پر میں گھوم رہا تھا مجھے یہاں پر ایک جگہ ملی بھئی یہ چیک کرو یہاں پر ایک بوڈی گارڈ ٹھہ رہا ہوا تھا یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے ریبٹ کلب ٹھیک ہے یہ بوڈی گارڈ ٹھہ رہا ہوا اس کو سو ڈالر دینے پڑتا ہے پھر یہ ہمیں انٹر ہونے دیتا ہے لیکن میں نے پہلے سے اس کو سو ڈالر دیا ہوا ہے اس لئے اس کے دیکھے شٹر خود با خود کھل جاتا ہے جب میں اس کے قریب آتا ہوں یہ بھئی یہ ایک کلب ہے اس کے اندر جاتے ہیں یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کلب کے اندر کیا کیا ہے بھئی کھل جائے دروازہ بھئی یہ چیک کرو یہاں پر باتروم ہے بھئی اور یہ یہ کیا ہے بھئی یہ لیٹا ہوا ہے کیا ہوئی پاگل کیوں پڑا ہوا ہے نیچے پلمبر ہے کیا ہے بھئی اس نے کرو بار اٹھائی ہوئے اور پڑا ہوا ہے نیچے بھئی یہاں کوئی عجیب قسم کے بندے ہیں بھئی یہ پڑا ہوا ہے جیسے سو رہا ہو بھئی کوئی اور جگہ نہیں ملی گیا تجھے یہاں پر یہ دیکھو یہ ایک مشین ٹھہرے ہوئی ہے اور بھئی اس کو دیکھو کیا چل رہا ہے بھئی کون سا کیڑا ہے بھئی کیا ہو گیا تجھے یہ کیسی قسم کی ڈانس ہے بھئی یہ جو دیکھ رہا ہونے یہ سلوٹ مشین ہے اس کے اندر ہمیں سو ڈالر دینے پڑتے ہیں بھئی پھر یہ اپنا گھومتی شومتی ہے ہمیں پیسے ملتے ہیں اگر یہ دیکھو یہ اوپر کمبینیشنڈ لکھے ہوئی ہے اگر یہ تینوں پر ساتھ ساتھ آجائے تو بھئی ہمیں دس ہزار ڈالر مل جائے ایک ساو ڈالر کے بدلے اگر ہمیں دس ہزار ڈالر مل جائے تو بھئی کیا ہی بات ہو گئی چل اٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھئی یہ سارے ٹھہرے ہو ہیں یہ سارے کمبینیشنڈ اپا ٹھہرے ہوئی Scientists ninety choisر نہیں ملی ایک سو ڈاللر جو ہمارا ہے وہ ضائع ہو گیا بھئی چلو پھر سے ایک دوار ٹرائی کرتے ہیں بھئی آجا بھئی seven 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 چاہیے بھئی ہمیں seven ایک نہیں اوہ دو چہری اور ایک گھنٹا بھئی کچھ گھنٹا ہی نہیں ملا ہمیں بھی پھر سے ایک دفعہ یہ آخری دفعہ بھئی میں نے اپنے پیسے ضائع نہیں کرنے یہ مفت کے پیسے نہیں آجا یہ صرف آخری بار ٹرائی کر رہا ہوں یہ بھئی آجا seven 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 چاہیے بھئی زیرو بھئی تین سو ڈالرہ سے مفت کے ذائع کر دیا میں نے اور بھئی یہاں پر چیک کرو یہاں پر پتہ نہیں یہ کیا کوئی اپنے کیا کھیلتے رہتے ہیں بھئی یہاں پر کارڈز کھیلتے ہیں لیکن اس میں بیٹ لگانی پڑتی ہے مجھے کارڈز کھیلنا نہیں آتا پتہ نہیں کیسے کھیلتے ہیں یہ اب پتہ نہیں یہ کیسے کھیلنا ہوتا مجھے نہیں پتہ ہے اچھا تین سو ڈالر کے میں بیٹ لگا کر دیکھتا ہوں پتہ نہیں یہ کیسے کھیلتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب کارڈ اس نے میرے آگے رکھ دیا یہاں پر میرے پاس دو اپشن ہے ہٹ کروں یا سٹینڈ بھئی مجھے کچھ بھی نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں میں سٹینڈ کرتا ہوں اور ڈیلر جیت گیا آو بھئی میں نہیں جیتا ڈیلر جیت گیا بھئی میں نے کھیل نہیں نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے ایسے مفت کے پیسے ہی کیوں میں زائے کروں بھئی یہ اپنا پورا کلب اور بھئی اس کو پتہ نہیں کیا ہے کیا کون سی یہ کون سی ڈانس ہے بھئی ہمیں بھی بتا دے بھئی اس نے پھول بنایا ہے وہ اپنے پورے چیسٹ پر بھئی یہاں پر چلتے ہیں کوئی عجیب ہی جگہ ہے اور یہ بندہ سویا ہوا ہے ابھی بھی بھئی چلو بھئی اپنے دوبارہ کیفے پر چلتے ہیں بتا نہیں یہاں پر کیا چل رہا تھا پورا کلب بھی پاگل لوگ گھوم رہے تھے ہر طرف بھئی اب ہمیں یہ بٹکوین مائنر لینا ہے یہ بھئی کیونکہ بٹکوین سے ہمیں بہت پیسے مل رہے ہیں اس لیے یہ ہمیں جتنے بھی مل رہے ہیں سارے گریفک کارڈ لینا ہے بھئی پورے گریفک کارڈ سارے جو بھی یہ دے گی لیتے آئیں گے جب یہ تھکے گی تب بس کریں گے بھئی ہم نہیں تھکنے والے یہ سارے مائنر میں لے لیا ہے اور یہ رگ بھی اٹھا لیا ہے میں نے چلو بھئی اب واپس چلتا ہے سیدھا اپنے گھر کی طرف اپنے گھر کہہ رہا ہوں اپنے کیفے کی طرف وہاں پر جا کر ان سب مائنر کو سیٹ اپ کرتے ہیں بھئی اپنے دیکھو کسٹمر آ رہے ہیں پیسے بھی دیتے جا رہے ہیں بھئی خود بخود چل رہا ہے آٹومیٹک اپنا نظام چل رہا ہے یہاں پر اپنے رگز وغیرہ رکھنی ہے میں رگز نکالوں یہ بھئی رگ نکالی اور اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پر بھئی یہ پوری جگہ میں سوچ رہا ہوں کمپلیٹ کروں گا لیکن پتہ نہیں کیسے کروں گا گریفک کارڈ ہی نہیں ملتے تو بھی یہ سارے مائنر میں نے سیٹ اپ کر دیا اور اب بھئی بس یہ چلا بھی دیا میں نے چل بھی رہا ہے بھئی رننگ میں ہے اب مجھے نہ اس بھیکاری کا انتظار کرنا ہے جو میرے پچیس ہزار لے گیا بھئی یہ پچیس ہزار ڈبل کرنے والی سکیم تو نہیں تھی بھئی مجھے سکیم تو نہیں کر گیا بھئی وہ گھم ہی ہو گیا وہ گیا کہاں پر ہے پہلے میں دیکھ لوں وہ گیا کہاں ہے بھیکاری تو کہیں مل ہی نہیں رہا ہے گم ہو گیا بھئی یہ تو کہاں پر ہے یہ تو پہلے والا بھیکاری ہے یہ جا رہا ہے دوسرے والا کہاں ہے بھئی گم ہو گیا ہوئی پچیس ہزار لے کر گیا مجھے لگتا ہے بھئی سکیم ہو گیا ہمارے ساتھ یار وہ کہاں گیا وہ چلا گیا کہیں پر یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے بھئی اس کیم کوئی نہیں ہوا یہ بندہ ابھی گھوم رہا ہے شاید مجھے لگتا ہے ابھی بھی کام کر رہا ہے ابھی رات ہو رہی ہے شاید صبح کو یہ ہمیں دے دے گا چلو بھئی ابھی چلتے ہیں سونے پھر دیکھتے ہیں صبح کو اگر اس کے پاس وہ گن ہے یا نہیں چلو بھئی یہاں پر سو جاتا ہے صبح کو اٹھیں گے اور دیکھتے ہیں کون سی ڈیوائس ہمیں دیتا ہے وہ بھیکاری جو ہے چلو بھئی نیند ہو گئی اٹھ گئے چلو اب واپس سلتے ہیں دیکھتے ہیں بھیکاری کے پاس اگر وہ آئی ہے یا نہیں جو ڈیوائس وہ بار بار کہہ رہا تھا بھیکاری کہاں گم ہے بھئی اب مجھے چاہیے بھیکاری بھئی شاید کچھ دے دے مجھے آپ ڈر لگ رہا ہے آپ نے پچیس ہزار ڈالر کا اگر یہ کچھ دیتا نہیں ہے تو پچیس ہزار ڈالر ہی دے دے بھئی اس کے اوپر مشن آئے ہوئے چیک کرتے ہیں بھئی ڈیوڈا ای کوئی کمپلیٹی بھئی کیا رہا ہے اس وقت اوپن تھی اندار رہا ہے تو پچیس ہزار کوئی ہوئےہ آئے ہزار اگر بھائی یہ کہہ رہا ہے بھئی وہ وپن تیار ہے جس پر یہ کب سے کام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس کو بڑے دھیان سے یوز کرنا کیونکہ یہ بہت ہی دینجرس ہے چلو بھئی کہہ رہا ہے اٹھا لو یہ سیگو کرنے کے لیے دے رہا ہے یہ ہماری نہیں ہے سیگو کرنے کے لیے دے رہا ہے چلو بھئی ٹی cheering کرتے ہیں یہ کہ اٹھا یہ کیا ہے یہ گن ہے بھئی یہ تو سے لگتا ہے کوئی فیوٹریسٹک گیم کھے رہوں یہ تو گن ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فیوٹریسٹک گیم کی گن ہو بھئی چیک تو کرو پلیس نے دیکھ لیا مجھے گن اٹھائی و oversee بھئی یہاں پر گن یا نہیں اٹھا سکتا میں پلیس کے سامنے اوہ یار اس نے مجھے فائن دے دیا میں نے گن اٹھائی ہوئی تھی بھئی یہ عجیب بات ہے اچھا یہاں پر اب میں شوٹ کر سکتا ہوں یہ اس کو یہ اس کو تو کچھ نہیں ہوا اوے ٹھہرو اوے یہ کیسے مارتا ہے بھئی یہ تو مار ہی نہیں رہی ہے اوے اوے اس نے مارا کیسے مارا یہ بھئی ان کو تو میں مار رہا ہوں لگ ہی نہیں رہی ہے ان کو یہ ٹھہرو یہ چور ٹھہرا ہوئے چور کی ایسی کی تیسی اوے اس نے چور کو مارا ٹھہرو شاید ہم نارمل بندوں کو اس کے ساتھ نہیں مار سکتے صرف ان کو مار سکتے ہیں جو ہمیں حارم پہنچانتے ہیں جیسے کہ یہ چور تھا اور جو بومبار ہوتے ہیں بھئی میں دیکھ لوں یہاں پر کوئی اور گھوم رہا ہے چور وغیرہ بھئی کہیں پر ہے یہ گھوم رہا ہے بھئی چور یہ بھئی واہ واہ کیا گن ہے بھئی یہ الیکٹرک شوک مارتی ہے بھئی یہ چیک کرو دیکھو دیکھو یہ الیکٹرک شوک اس میں سے نکلتا ہے چیک تو کرو بھئی پانڈے تجھے یہ پانڈے کو نہیں لگتا بھئی یہ صرف ان کو لگتا ہے جو ہمارے ساتھ بھئی برا کرتے ہیں چور آیا بھئی چل بھئی چل بھئی یہاں سے دفع ہو اب ہمارے پاس گن ہے ہمارے کیفے کے قریب ہی نہیں آنا تو نے اچھا بھئی اس گن کو میں یہاں پر رکھتا ہوں یہ بلکل یہاں پر رکھ دیتا ہوں ایسے نہ کچھ دیر کے بعد اپنے کسٹمر اٹھا کر مجھے ہی مارنا شروع کر دیں اس کے ساتھ اس کو کہیں اور جگہ پر رکھنا پڑے گا بھئی اس کو کہاں پر میں چھپا کر رکھ سکتا ہوں یہاں پر تو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر چھپا کر رکھوں میں بھئی یہاں پر ہی رکھنا پڑے گا کوئی بھی جگہ نہیں ہے دیکھا جائے گا جو کچھ بھی ہوگا بھئی یہ گن تو چیک کرو بھئی اتنا اتنا ڈیٹیلڈ گن دیکھو تو زہی ایسے لگتا ہے کوئی ٹائم مشین ہے ایسی گن ہے بھئی واہ بہ واہ کیا گن بنا ڈالی اپنے جو بیکارین ہیں نا مزہ ہی آ گیا بھئی اتنا کچھرا پڑا ہوا ہے بھئی اپنا صفائی کرنے والا روبوٹ کہاں گیا بھئی اتنا کچھرا میں تو فوکس ہی نہیں کیا بھئی چیک تو کرو پوری جگہ گندی ہوئی پڑی ہے وہ روبوٹ خراب ہو گیا کیا بھئی آگے سے ہٹ جا ادھر دیکھ تو صحیح بھئی آگے سے ہٹ جو بھئی یہ اتنا گندہ کیسے ہو گیا یہ دیکھو بھئی اتنی گندگی ٹھہرو ٹھہرو میں چیک کرلوں وہ روبوٹ کہاں گیا بھئی یہ ٹھہرو آئی امپلوئیز اب یہاں پر میں چیک کرنا ہے روبوٹ کہاں ہے ورکنگ ہے یہ سارے ورکنگ ہے روبوٹ کہاں پر ہے کہاں پر ہے یہ روبوٹ بھئی یہ کام کیوں نہیں کر رہا یہ دیکھو اتنا گندی جگہ بھئی روبوٹ کہاں ہے تو یہ یہ فسا ہوا ہے شاید یہاں پر اوئے اوئے چول روبوٹ یار اب یہ پوری یہ اٹھانی پڑے گی مجھے بھئی یہ اب صفائی کر رہا ہے یہ تو کب سے کہاں پر تھا جب یہ اتنی گندگی ہو گئی بھئی یہ روبوٹ مجھے لگتا ہے اس کے سیل ختم ہوتے جا رہے ہیں مجھے نیا روبوٹ لینا پڑے گا بھئی یہ دیکھو اتنی گندگی پتا نہیں یہ کہاں پر تھا بھئی ایسے لگ رہا ہے کوئی کوڑے والی جگہ پر آئے ہوئے ہیں بھئی اتنی گندگی چلو بھئی یہ ساری اب بیچارہ صاف کر رہا ہے بھئی ایک ہی روبوٹ ہے نا بیچارہ اتنا صفائی نہیں کر سکتا کہیں پر فس جاتا ہے تو وہیں پر ٹھائر رہتا ہے تو اس کو بھی ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے چاہے ہمارے پاس دیکھو اس کیفے میں جو مسئلہ ہے نا بس یہی میں اپگریڈ کر سکتا کاش میں یہ اپگریڈ کر سکتا بھئی مزہ ہی آ جاتا یہ اتنا گندی والز اور ڈورز ہے نا بھئی کاش ان کو اپگریڈ کر سکتا تو بھئی یہاں پر سیونٹی تھاؤزنڈ ڈالر ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے اب میں اٹھا لوں بھئی یہ بہت ہی پیسے ہیں یہ بھئی اٹھا لیا سیونٹی تھاؤزنڈ ڈالر اس سے صرف اور اپنی ہوت ڈوگ کارٹ سے کتنے فیفٹی ون ڈالر اے یار کوئی کام کر دیا 24 گھنٹے تو سویا رہتا ہے چل بھئی اسے فیفٹی ون ڈالر بھی اٹھا لیتا ہے بھئی اور یہاں پر اپنی ٹپ باکس میں کتنے ہے او بھئی ٹپ باکس میں ون ٹوینٹی ون ڈالر ہوت ڈوگ کارٹ سے بھی زیادہ اس میں فیفٹی ون ڈالر تھے اس میں ون ٹوینٹی ون ڈالر بھئی یہ بھئی ٹپ باکس اٹھا لیتا ہے ون ٹوینٹی ون ڈالر اور یہ پیسے دے رہی ہے یہ بھی اٹھا لیتا ہے بھئی اب نا بھئی ہم نے سب کچھ کر لیا ہے بھئی سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے دونوں کیفے اچھے رن کر رہے ہیں بہت مزیدار رن کر رہے ہیں یعنی ہمارے پاس اتنا پیسے بن رہے ہیں جس کی ہاتھ دی نہیں ہے اس ہماری سیریز کی نا یہ ہیپی اینڈی ہے بھئی بس اب اس سے زیادہ اگر اپ ڈیٹ آئیں گے تو میں اس پر ویڈیو بناوں گا اب یہ والی سیریز ختم کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے سب کچھ کر لیا بھئی اب کچھ بھی نہیں بچ گیا ہمارے پاس گن بھی آگئی بھئی دیکھ رہے ہو اتنا ہم اوپر چلے گئے تو اب اس میں کچھ نہیں بچا اگر اس میں اپ ڈیٹ آئیں گے تو میں پھر ویڈیو بناوں گا ابھی اس کو ختم کر رہے ہیں بھئی گیمنگ کیفے کے سیریز پھر آپ کو مینے گا اگلی ویڈیو میں تب تک دعوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ اگلی ویڈیو میں نہیں اگلی سیریز میں